ایٹنگ کھانا انسانی زندگی میں اہم ترین ایکٹیوٹی اہم ترین کام ہے ایک اندازے کے مطابق دن میں سکسٹی سیون منٹس ایک آدمی آسٹن وہ کھانے اور پینے کے معاملات میں صرف کرتا ہے دنیا میں آٹھ عرب انسان بستے اور سب کے کھانے پینے کا انداز بھی مختلف ہے لیکن ان سب میں سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں جو آج جدید سائنس ہمیں سکھا رہی ہے بتا رہی ہے آئیے کچھ دلچسپ معلومات اس حوالے سے سنتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ اب دیکھئے جب ہم کھانا مو میں ڈالتے ہیں تو یہ ایک پورا رستہ ہے جہاں سے کھانے نے گزرنا ہے اسے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کہا جاتا ہے کھانا مو میں جاتا ہے اور اس کے بعد کھانے کی نالی میں آتا ہے جس کو ایسو فیگس کہتے ہیں ایسا نہیں کہ کھانا نالی سے پھسلتا ہوا نیچے چلا جائے گا بلکہ یہاں پہ پیری سٹالسس موومنٹ ہوتی ہے یعنی کھانا اس نالی سے یوں گزرتا ہے جیسے تولیے کو کٹھا کریں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ چھوڑتے جائیں یوں وہ کھانا نالی کے اندر سے گزرتا ہے اور نالی کے آخر میں ایک دروازہ ہے جس کو ویلف کہتے ہیں کارڈیک سفنگٹر یہ ویلف کھل جاتا ہے اور وہ کھانا نالی سے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور اب پیٹ میں میکینیکل اور کیمیکل دونوں طرح کی موومنٹس ہیں کھانا موف کرتا ہے پیٹ کنٹریکٹ کرتا ہے ایکسپینڈ کرتا ہے کبھی سکڑتا ہے کبھی پھیلتا ہے اور وہ کھانا پیٹ میں چالیس منٹ سے دو گھنٹے تک رہتا ہے اور پھر پیٹ سے اس نے چھوٹی آنٹ میں چلے جانا ہے اب یہ جو کھانا پیٹ میں ہے یہاں مختلف قسم کے تیزاب اور انزائمز آ جاتے ہیں ہائیڈوکلورک ایسڈ ہے ایمیلیس لائیپیس بائل وغیرہ اور اس کھانے کے اوپر ایکشن شروع ہوتا ہے یہ کھانا اب دوبارہ نالی میں نہیں آنا چاہیے یہ ون وے موومنٹ ہے یعنی اوپر سے نیچے گیا واپس اوپر نہیں آنا چاہیے ہمارے جسم میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ون وے موومنٹ ہے ایک ہی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے جیسے خون جو دل کی طرف آتا ہے جس نالی سے خون دل کی طرف آیا اسی نالی سے واپس نہیں جائے گا اس کے لئے دوسری کئی نالیاں ہیں اسی طریقے سے یہ کھانا جس نالی سے پیٹ میں آیا واپس اس نالی میں نہیں آنا چاہیے ہاں جب آپ سانس لیتے ہیں تو جس نالی سے سانس گیا اسی نالی سے واپس بھی سانس آتا ہے لیکن کھانے میں تو اس کے اخراج کی اور ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور اگر یہ کھانا پیٹ سے دوبارہ نالی کی طرف آئے تو یہ بڑی احساس ہوتی ہے ایسی جلن مچتی ہے تضابیت ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے گرڈ جی ای آر ڈی بیماری ہے ایسیڈ ریفلکسک بیماری ہے جو اس تضاب کے اوپر آنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو وہ آدمی جو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے اس کا پیٹ اور یہ نالی سب نائنٹی ڈگری پر ہوتی ہے بلکہ سیدھی ہوتی ہے وہ کھانا اوپر نہیں آسکتا لیکن اگر کوئی لیٹ کر یا اپنی پوزیشن کو بہت زیادہ الٹا پلٹا کر کے کھانا کھا رہا ہے تو اب یہ سیدھا نہیں رہے گا بلکہ ون ٹوئنٹی ڈگری سے بھی زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور کارڈک سفنٹر وہ جو دروازہ ہے اس کی موومنٹ برے طریقے سے متاثر ہوگی اور وہ تضاب پیٹ سے دوبارہ نالی میں آ جائے گا جس سے شدید نقصان ہو سکتا ہے اور اگر بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا جائے تب بھی پیٹ میں پریشر پڑے گا اور اگر یہ کھانا پیٹ سے دوبارہ نالی کی طرف آتا ہے تو بہت زیادہ فرق پڑے گا نقصان ہو سکتا ہے اور آج سے چودہ سو سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حوالوں سے کیسی زبردست رہنمائی فرمائی ارشاد علی شان ہے آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتد نہیں برتا انسان کے لیے چند لکمیں ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر ایک بٹا تین کھانے کے لیے ایک بٹا تین پانی کے لیے اور ایک بٹا تین ہوا یعنی اس کو خالی رکھے وان بائی تری کا فارولہ ہے جناب آپ اس طریقے سے کھانا اگر کھائیں گے تو ایسے ڈریفلکس اور دیگر کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور کھانے کی پوزیشن کے حوالے سے رہنمائی کیا کی گئی کہ تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ اپنے کسی مومن بندے کو دسترخان پر بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھا دیکھے اور جب سب کھاتے ہیں تو اللہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے دسترخان سے اٹھنے سے پہلے ان کو بخش دیتا ہے اور اب سنگیے فیملی ڈینر پروجیکٹ بائی ہورڈ میڈیکل سکول یہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو کتنی اچھی بات ہے کہ بچہ اب دسترخان پر آگے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا تو سہی اس نے نظریں اٹھا کے اپنی ماں کو دیکھا تو سہی یعنی وہ جو نظریں آئے صرف موبائل پر اور نیچے کی طرف ہے وہ نظریں اٹھی ماں باپ کو دیکھا تو فیملی ریلیشنز کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے نا موبائل کیا سکھا رہا اور ماں باپ کیا سکھائیں گے دونوں میں بہت فرق ہے انیورسٹی آف ایلنائی کے مطابق ایک انسان کے پاس نارمل جو وکیبلری کا زخیرہ وہ تین ہزار الفاظ تک ہو سکتا ہے لیکن وہ بچے جو دسترخان پر ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ان کی وکیبلری ان کے الفاظ کا زخیرہ کوئی گناہ زیادہ ہوتا ہے بعض ماہرین کے مطابق وہ بچے جو دسترخان پر والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں ان کی نفسیاتی صحت بہت اچھی ہوتی ہے پڑھائی میں کارکردگی زیادہ ہوتی ہے گریڈز اچھے آتے ہیں ان کے چیرے کی کیفیت کو دیکھ کر ان کے جذبات کا ان کے اندر جو گزر رہی ہے چیرے پر جو نشان مغارب پڑا ہے بچوں کی کیفیت جسمانی نفسیاتی کا والدین کو اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور پھر دسترخان پر عام طور پر گھر کا پکا ہوا کھانا ہوتا ہے باہر والے صفائی سترائی کا اتنا خیال نہیں رکھتے ماں تو اپنے بچوں کے لیے پکائے تو دھنیاں بھی دھو کر ڈالتی ہے اور جب یہ سب بیٹھتے ہیں ایک ہول سم نیوٹریشیس ڈینر کھاتے ہیں تو بڑا ہی لطف آتا ہے ہاں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بلکل خاموشی نہ اختیار کریں بلکہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن کریں ٹی وی وغیرہ بھی اس کو نہ لگا ہو بلکہ بچوں کو کھل کے بولنے کا موقع دیا جائے ماں باپ ان سے سوال کریں اور پھر اس چیز کو پورپلی پروسس کریں انیسوٹا کے پانچ ہزار نوجوانوں پر کی گی تحقیق کے مطابق فیملی ڈینرز اور فیملی لنچ کرنے والے نوجوانوں کے اندر خودکوشی کا رجحان بہت کم دیکھا گیا یہ نوجوان نشا بھی کم استعمال کرتے تھے اور ان کی فیزیکل سپریچول ڈیولپنٹ بھی اچھی ہوئی ہاتھ سے کھانا سنت ہے چمچ سے کھانا بلکہ جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے اور ہاتھ سے کھانے کے فوائد کتنے ہیں جب انسان کھانے کی نیت کرتا ہے اس کے جسم میں چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا جسم ریڈی ہو جاتا ہے اور جیسی ہاتھ کھانے کو لگتا ہے ہاتھ کے ٹپس میں بہت سی نرز موجود ہیں ایک سگنل پورے جسم کو چلا جاتا ہے کہ کھانا آ رہا ہے اور ڈیجیسٹیف انزائمز وہ ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں اور جسم کے اندر خون کا دباؤ جو ہے وہ پیٹ کی طرف بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہاں ایک ایکٹیوٹی ہونی ہے اور الٹ ہو جاتا ہے سب انگلیوں کے پوروں پر فلورا نام کا بکٹیریا ہوتا ہے جو ڈیجیشن یعنی کھانے کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے جب آپ انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں وہ فلورا پیٹ میں چلا جاتا ہے اور پیٹ میں موجود پہنے سے دوست جراسیموں کو ایڈ یعنی ایسسٹ کرتا ہے جنرل آف کنسلٹنگ ان کلینیکل سائیکالوجی میں چھپتے ملی رپورٹ کے مطابق چوری کانٹے چمبچ سے کھانا زیادہ کھائے جاتا ہے اور تیز کھائے جاتا ہے اور ملٹی ٹاسکنگ بھی ہوتی رہتی ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں ساتھ اخبار پکڑ رہے ہیں موبائل پکڑ رہے ہیں لیکن اب آپ ہاتھ سے کھانا کھائیں گے تو ہاتھوں پہ تو کھانا لگ گیا اب آپ کوئی اور کام نہیں کر سکیں گے سارا فوکس کھانے پر ہوگا اور مائنڈ فول ایٹنگ آپ کریں گے اس فوکس کے ساتھ آپ پہ تدال بھی باقی رکھ سکتے ہیں اور کھانے کی کونٹیٹی پر کنٹرول بھی آپ کا رہ سکتا ہے ہاتھ سے کھانا ہاتھوں کی انگلیوں کی ایکسرسائز بھی ہے اس سے بلڈ سرکولیشن بھی بڑی ریگولیٹ ہوتی ہے ہاتھ سے کھانا سینس آف فولنس پیدا کرتا ہے یعنی ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا کیونکہ ایک آرگن آف باڈی جسم کا ایک انگلیاں ہاتھ وہ دریکلی کھانے میں انوالد تھا ہاتھوں کو انسان دن میں کئی بار دھو لیتا ہے لیکن عام طور پر چمج کو اتنی بار دھویا نہیں جاتا بالخصوص اگر باہر کہیں کیا بات کریں تو اگر انسان پروپرلی سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے یعنی ہاتھوں کو پہلے اچھی طرح دھو لیتا ہے اور کھلی کر لیتا ہے کھانے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو بے شمار برکتیں اس کو ملتی ہیں کھانے کے بعد لکڑی یا تنکے سے خلال کرنا سنت ہے تطپک فلوسنگ جو داتوں کو صاف کرتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق آپ دش کی صرف ایک سائیڈ کو واش کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ برطن پورا صاف ہو گیا تو جو لوگ صرف برش کرتے ہیں وہ داتوں کی ہو سکتا ہے ایک سائیڈ کو ہی صاف کر رہے ہو اور پورے دانت کے اندر وہ صفائی پہنچ نہیں رہی لیکن جب آپ فلوس کرتے ہیں خلال کرتے ہیں کونے خدروں سے بھی گند نکل آتا ہے اور اگر یہ گند دانتوں میں باقی رہے گا جراسیموں کی کالونیز بن جائیں گی انفیکشن ہو جائے گا دانت خراب ہو جائیں گے اور اس میں جنجو وائٹس ہو سکتا ہے یہ کیسی بیماری ہے جس میں جراسیموں کی وجہ سے مسورے دانتوں سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر کیڑے بڑھتے چلے جائیں تو مسوروں کے نیچے جو ہڈی ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے تو یاد رکھئے یہ جو سنت میں ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا گیا سکھایا گیا ضرور بل ضرور خلال کیجئے اور فلوسنگ کیجئے تاکہ داتوں کی صحت اچھی رہے دیکھا اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کتنی عقمتیں ہیں اور کتنے سائنسی فوائد چھپے ہیں سنت کو کبھی ترک نہ کیجئے سنتیں اپنائیے دنیا اور آخرت کی بے شمار سعادتیں حاصل کیجئے